آئینی تنمیم کا حکومتی مساودہ پبلک نیوز نے حاصل کر لیا ہے حکومتی مساودے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر ممکت وزیراعظم کے ایڈوائز پر کریں گے آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور تین سینئر جسٹس کا تقرر کمیٹی کیس سے فارش پر کیا جائے گا کمیٹی میں چار ارکان پارلمنٹ وفاقی وزیر قانون اور پاکستان بارکان سلطن و مائدہ شامل ہوگا آئینی عدالت کے ججس کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا احتشام یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید افسرات جانتے ہیں احتشام سے احتشام کہیے گا باکستان مسلم لیگنون کا جو وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے آئینی ترمی ترامی میں سامنے آئی ہیں اور مساویدہ باکستان مسلم لیگنون کا سامنے آئے ہیں اور اس مساویدے میں باکستان مسلم لیگنون کی جانتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیئے ہی ہے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کہ پہلے تجویز کا قرور صدر مملکت وزیراعظم کی ایڈوائز پر کریں گے تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کے قرور کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں چار اور اکین پارلیمنٹ وفاقی وزیر قانون اور پاکستان بار سپونسر گنمائندہ بھی شامل ہوگا آئینی عدالت کے قرور کے لیے کمیشن تو عشقی لیا جائے گا قرور کمیشن کے سربراہ پاکی آئینی عدالت کے سربراہ حید شام آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں چار اور اکین پارلیمنٹ وفاقی وزیر قانون اور پاکستان بار سپونسر گنمائندہ بھی شامل ہوگا آئینی عدالت کے قرور کے لیے کمیشن تو عشقی لیا جائے گا قرور کمیشن کے سربراہ حید شام آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ باکستان مسلم لیگ نون جو وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے آئینی سرمی ترامی میں وہ سامنے آئی ہیں اور مساویدہ باکستان مسلم لیگ نون کا سامنے آئے ہیں اور اس مساویدے میں باکستان مسلم لیگ نون جانب سے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیئے ہی ہے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کہ پہلے تجویز کا قرور صدر مملکت وزیراعظم کی ایڈوائز پر کریں گے تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کے پہلے تجویز اور تین سینئر جزیز کا قرور اور کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں چار اور اکین پارلیمنٹ وفاقی وزیر قانون اور پاکستان مسلم لیگ نمائندہ بھی شامل ہوگا آئینی عدالت کے جزیز کے قرور کے لیے کمیشن پر اشکیل لیا جائے گا جزیز قرور کمیشن کے سربراہ جیسے سپاکی آئینی عدالت کے سربراہ حید شام آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ